الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ گھر کی چھت پر رہنے والے اور عذیت دینے والے کبوتر کو قتل کرنا سوال گئے گئے ہیں میرے دوست کو شکایت ہے کہ کبوتر اس کی چھت پر گونسلہ بنا کر رہتے ہیں تو کیا میرے دوست کے لیے کبوتر قتل کرنا جائز ہے الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی اگر تو کبوتر کسی کی ملکیت ہوں تو اس کے مالک کی اجازت کے بغیر انہیں زبا کرنا جائز نہیں بلکہ ان کی عذیت سے چھٹکارہ حاصل کرنے کے لیے انہیں وہاں سے اڑا دیا جائے اور وہاں انہیں رہنے اور گھونسلہ بنانے کی جگہ مہیا نہ کی جائے اور اگر کبوتر کسی کی ملکیت نہ ہو تو پھر اس شخص کو انہیں زبا کر کے ان سے مستفید ہونے کا حق حاصل ہے مستقل فتوہ کمیٹی سے سوال پوچھا گیا ہمارے گھر میں بہت سارے کبوتر رہتے ہیں اور ان کے مالک کا علم نہیں اور وہ بہت زیادہ تعداد میں آتے ہیں جس کی بنا پر گھر گندہ ہو جاتا ہے اور ہمیں تنگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو کیا ہمارے لیے ان کو شکار کرنا یا پھر انہیں پنجروں میں رکھ کر پالنا جائز ہے تو کمیٹی کا جواب تھا آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ کبوتروں کو وہاں سے اڑا کر اپنے گھر کی حفاظت کریں اور انہیں وہاں رہنے کی جگہ نہ دیں اور نہ ہی ان کے کھانے کے لیے وہاں کچھ رہنے دیں لیکن انہیں ان کے مالک کی اجازت کے بغیر شکار کرنا اور انہیں اپنی ملکیت بنانا جائز نہیں ریفرنس کے لیے دیکھئے فتاوہ اللجنت الدائمت للبحوث العلمیت والافتاہ جلد نمبر بائیس صفحہ نمبر پانچ سو پندرہ واللہ تعالیٰ اعلم اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسة الشیخ محمد صالح المنجد المملکة العربیت السعودیہ فتوہ نمبر نائن ڈبل زیرو ٹو فائیو والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ